یا آمان سہری کا وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ رہ گیا تو انتظامیہ نے اعلان کیا کہ پورے مجمع کے لئے کھانے کا انتظام ہے ایک گھنٹے کے اندر سب لوگ سہری کر کے فارغ ہوتے چنانچہ دیگیں پکی ہوئی تھیں انہوں نے فوراں دسترخان لگائے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنی رات گزر گئی آپ کمرے میں تشیف لے جائیں گے فرمایا نہیں میں سہری یہیں کروں گا اب مغرب کا بودو ہے اور سہری کھانے کا وقت ہے حضرت نے وہیں سہری کھائی سہری کھانے کے بعد تو پھر اکثر و بیشتر ہر بندے کو وضو کی تجبید کی ضرورت پیش آتی ہے تمہیں قریب ہوا حضرت وضو تعدہ فرمائیں گے وضو تعدہ فرمائیں گے تو حضرت نے فرمایا اون ہوں ایسے فرمایا اون ہوں میں نے کہا حضرت کافی دیر ہو گئی فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچھا دھا گیا ہے میرا وضو کوئی کچھا دھا گیا ہے خموش ہم لوگ تو اپنے حضرت سے ایسے درتے تھے نہ اللہ اکبر کہ لوگ بادشاہوں سے بھی اتنا نہیں درتے ہوں گے اتنا روب تھا ہمارے حضرت کا بالکل سو فیصد نصر تو بر روب کی عملی تصویر ہم نے اپنے شیخ کے اندر دیکھی خموش ہو گئے اب ادان ہو گئی فجر کی نماز ہونے لگی تو خیال تھا کہ حضرت نماز پڑھتے ہی کمرے میں تشیف لے جائیں گے تو جیسے سلام پھیرا تو میں نے پھر پوچھا کہ حضرت کمرے میں جانا ہے حضرت نے اشارہ کر دیا اور اشارہ کر کے حضرت ممبر پر بیٹھ گیا خود ہی فرمانے لگے قرآن حضرات کو ساری رات آپ نے قرآن سنایا اب میں آپ کو قرآن سناوں گا حضرت کا فجر کا درس قرآن آپ کی زندگی کا پکا معمول تھا کہیں ہوتے سفر حضرت حضرت فرماتے تھے یہ جو صبح میں قرآن بیان کرتا ہوں مجھے اس پر روزینہ ملتا ہے یہ فرماتے تھے اس معمول کو قضا نہیں ہونے دیتے تھے یہاں بھی ہوتے فجر کا درس قرآن پکا اور درس قرآن ایسا ہوتا تھا کہ چیڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی سب لوگ عدب کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی نین سے چھومے نہیں اللہ اکبر ہمارے حضرت تو ایسے سیدھا رکھتے تھے حضرت نے درس قرآن شروع کر دیا تو اس آجز کا خیال تھا کہ پھئی جیسے ہم فجر کے بعد تعلیم کرتے ہیں دس منٹ کی تو یہ درس قرآن جاں دس منٹ کی ہوگا اللہ اکبر حضرت نے تو بھرپور درس قرآن اللہ اکبر حالانکہ رمضان میں جلدی نواز پڑھی جاتی ہے حضرت نے اس وقت درس قرآن شروع کیا اور اشراق کے وقت تک درس قرآن دیتے رہے اور ایسا عجیب حضرت پر جذبہ تھا کہ فرمایا کہ مجھے آیتوں کا ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم سب علماء ہو ترجمہ سمجھتے ہو پھر حضرت نے آیت کے بعد آیت آیت کے بعد آیت ایسا مضمون کہ ہم حیران ایک آیت پڑھی پھر دوسری پڑھی یعنی جو ترجمہ سمجھنے والے تھے وہ تو حیران تھے کہ یہ آمد کہاں سے ہو رہی ہے عجیب حضرت کی کیفیت کی لو جی اشراق کا وقت ہو گیا عبد بزرز نے درس قرآن ختم کیا تو اشراق کے نیت وان لی اشراق پڑھنے کے بعد حضرت کمرے میں آئے اور وضو کی تجدید کی آپ اشراق کے وضو سے فجر کی باتیں کرتے ہیں ہم نے اس طور میں نوے سال کے ایک وضرب کو جو شکر کا مرید ہے اشراق کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے ہیں آنکھوں سے دیکھا ہے پتہ کیا اللہ والوں کو کیا کیا توفیقیں ملتی ہیں اپنے پہ کیاس نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو نئے نئے آمال کی توفیقیں دیتا ہے بندہ حیران دے جاتا ہے چنانچہ ہمارے اقابر رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی بہت کسرت فرماتے تھے اگر دل صاف ہو تو قرآن انسان کے دل کو گد گداتا ہے اب دیکھیں نا ایک آدمی زکام کا مریض ہے اس کو کیا پتہ امبر کیا ہے اور خس کا اثر کیا ہے اس کو تو خوشبو کا پتہ نہیں چل سکتا اسی طرح چونکہ ہم نزلہ زکام گناہوں کے نزلہ زکام کے مریض ہوتے ہیں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے لطف کا فتح ہی نہیں چل پاتا ہے ہم انجوائی نہیں کرتے تلاوت کو بس کھڑے ہوتے ہیں اپنی طرف سے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کھڑا ہوتے ہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے وہ زیادہ جذبے سے کھڑے ہوتے ہیں باقی جھوم بھی رہے ہوتے ہیں کھڑے بھی ہوتے ہیں اور کئی تو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ بس ان کو اللہ اکبر کا فتح چلتا ہے عام طور پر قیام ایسا ہی ہوتا ہے ہم نے دیکھا جہاد میں کئی دفعہ نیل آ جاتی ہے نا ہوت لگا کے تو اچانک جب جہاد لینڈ کرتے ہیں نا تو جھٹکے کے ساتھ آنکھ کھلتی ہے تو بالکل اسی طرح کا قیام کہ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے پر پھر آنکھ کھلتی ہے میں قیام میں تھا یہ ہمارا کیا ہے اللہ والے اس اللہ کے قرآن کی لذت کو پاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا مخلوق کا کلام اگر پڑھا جائے تو ہم پہ بڑا اثر ہوتا ہے ناعت پڑھ دی جائے نظم پڑھ دی جائے کوئی اور اشار پڑھ دی جائیں پوراں آسو قرآن پڑھنے پہ آسو نہیں نکلتے ہیں ہمارے اکابر نے اس کی وجہ بتایا وہ فرماتے ہیں چونکہ مخلوق میں دل گرفتار ہوتا ہے تو مخلوق کے کلام سے دل جلدی متاثر ہوتا ہے اگر یہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو پھر قرآن کی آیتیں سنتے ہی یہ دل بے قابوا جائے پھر اس پر اثرات ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے ذکر کرتے تھے صحابہ کی کیسیت عجیب ہوتی تھی اب برین آنم کی روایت ہے توجہ سے سنیئے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم اذا خرجتم منعن دی کنتم علا حالکم ذالکم جب تم میری اس مجلس سے نکلتے ہو اگر تم اسی حال پر رہو لذارتکم الملائکتو فی بیوتکم ملائکت تمہاری زیارت کے لیے تمہارے گھروں میں آئے تمہاری زیارت کرنے کے لیے حندلہ رضی اللہ تعالیٰ نوکر نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تکون قلوبکم کما تکون عند الزکر جیسے مجلس ذکر میں آپ کے دل ہوتے ہیں ایسے اگر ہر وقت دل کی کیفیت رہے لصافحتم الملائکتو حتی تسلم علیکم فی تروکے تو فرشتے تم سے مصافہ کریں اور راستے میں تمہیں سلام کرنے کے لیے آئیں قرآن مجید کی تاثیر عجیب وَإِنَّهَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اللہ کی خشیت سے تو پتھر بھی کانپ جاتے ہیں انسان تو فے انسان ہے کس یہ فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْبِنُونَ دیکھو مومنوں کی نشانی اللَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا تیکھا ایمان بڑھتا ہے اللہ کی قرآن کی آیتیں سن کے اس لیے فرمایا اَلَمْ يَعْلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَقْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَظَلَ مِنَ الْخَابِ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد فرمایا بڑا مؤثر وعد تھا فرماتے ہیں وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ مَوْجَتَن وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوب نبی ریسی نام نے ایسا واز کیا دل تڑپ گئے وَزَرَفَتْ مِنْحَلْ عُيُونَ آنکھیں بے پڑی تو دل تڑپتے ہیں تو آنکھیں بیٹی ہیں آنسوں نکلتے ہیں ابن مسعود علانو فرماتے ہیں نعم المجلس وہ مجلس کتنی اچھی ہوتی ہے کہ المجلس الَّذِي تُنشَرُ فِيهِ الْحِكْمَةُ وَتُرْجَا فِيهِ الْرَحْمَةُ اِنَّهُ مَجْلِسُ الزِّكْرِ جس میں رحمت پرستی ہے اور وہ اللہ تعالی کی یاد کی مجلس ہوتی ہے فرمایا مجلس الزِّكْر مَحْيَاتُ الْعِلْم علم زندہ کرنے کی مجلس وَيُحْنِسُ فِي الْقَلْبِ الْخُشُوُ اور اس سے قلب کے اندر خشو پیدا ہوتا ہے فرمایا عَلْقُلُوبُ الْمَيْتَتُ تَحْيَا بِالذِكْرِكَ مَا تَحْيَ الْأَرْضَ الْمَيْتَتُ بِالْمَتَو جیسے بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اللہ کی یاد سے انسانوں کے غافل دل اس طرح زندہ ہو جاتی ہے تو ہمارے اقابر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اس تلاوت سے ان کی کیفیت یہ جیب ہوتی تھی چنانچہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور ان کے آنسوں نہیں رکھتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے اَيْنَانِ لَا تَمَسَّهُمَ النَّارِ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ان میں سے ایک آنکھ اَيْنُن بَقَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْبُقَابُ وَعِنْدَ تِلَاوَتِ الْقُرْآنِ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ ایک اچھا عمل ہے وَهُوَ صِفَتُ الْعَارِفِينِ یہ عارفین کی صفت ہے وَشِعَارُ عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور اللہ کے نیک بندوں کا شمار اس لیے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَ عِلْمُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ اللہ اکبر کبیرہ علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مَدَحَ اللَّهُ الْبُقَائِنَ فِي كِتَابِهِ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اپنے کلام میں رونے والوں کی مدہ فرمائی ہے سبحان اللہ تو قرآن مجید کی آیتیں ہمارے اکابر سنتے تھے روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے آج قرآن مجید کی آیات سنتے تو ہم بھی ہیں سجدے بھی ہم کرتے ہیں سجدے کی آیت ہوتی ہے لیکن رو کے سجدہ کس نے کیا اب ایک آیت سجد ہے گھر جا کے سجدہ کر لینا اِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ فرمایا خَرُّ سُجَّدَنْ وَبُقِيَّا قرآن میں آیت تو سب پڑھ سنتے ہیں کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیت کونسی پڑھی گئی لیکن جتنے طالب علم پیچھے ہوتے ہیں یا علماء پیچھے ہوتے ہیں ان کو اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ آیت پڑھی آ رہی ہے اور اس کے اوپر وہ سجدہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو پوری زندگی خَرُّ سُجَّدَا پر عمل کی توفیق ہے وَبُقِيَّا پر آج تک عمل کی توفیق نظیل نہیں ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ مولا ایسا دل دے دے کہ جیسے قرآن میں آپ نے فرمایا ہم بھی سجدہ اس کیفیت کے ساتھ کریں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اَفَمِنْ هَادَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَدْحَقُونَ وَلَا تو بَقَا اَحْلِ سُفَّةِ اَحْلِ سُفَّةِ اَسْحَابِ سُفَّةِ اس کے اوپر رو پڑے آیت کو سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا جَالِجُ النَّارَ مَنْ بَقَى مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ جو اللہ کے کلام کو سن کر اس کی خشیت کی وجہ سے روئے گا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی اور حدیث پاک میں آتا ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمْ لَيْلَةً مِّنَ الْلِيَالِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع فرمائی بسم اللہ پڑھی سممہ بکا بسم اللہ پڑھ کے رونے لگ گئے سممہ قال بسم اللہ سممہ بکا پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور پھر رونے لگ گئے فَعَادَهَا سُممہ بکا حدیث میں آتا ہے تیسری مرتبہ بسم اللہ پڑھا اور اللہ کے نفیق تیسری مرتبہ پھر رونے لگ گئے سممہ قال وَيْلُ لِمَن لَمْ تُدْرِكُ رَحْمَتُ اللَّهِ اللہ وَكْبَرَ تو وہ کیا دل تھا کہ بسم اللہ پڑھنے سے رو پڑھتا تھا ہمارے اقابر کے اللہ اکبر واقعات میں یہ چیز کفرت سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات یہ آیت پڑھتے گزار دی دوبارہ بار بار اس کو لٹاتے تھے تو کیا فرماتے تھے وہ یبکی اور روتے تھے وہ آیت کیا تھی اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ عبداللہ ابن مدلانو روایت کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات داخل امائیہ فی فراشی نبی ریشنام میرے بستر پر تشریف لے آئے سمہ قال پھر فرمانے لگے یا عائشہ تھا اے عائشہ اِعْذَنِ اللِّي اَتَعَبُدُ رَبِّ مجھے اجازت دے میں اپنے رب کی عبادت کروں قالت نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی فَبَقَا رونے لگے حَتَّى رَعِتُ دُمُوعَهُ قَدْ بَلَغَتِ الْعَرْضِ حَتَّى کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو زمین پر تپک رہے تھے اتنے آنسو تو تھے نہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ کے اتنا روتے ہیں کہ آنسو ٹپ ٹپ زمین کے اوپر گر رکھے اللہ اکبر کبیرہ اور یہی کیفیت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اب اگر صدیق لانوں کے بارے میں آتا ہے وَقَانَ رَجُلًا بُقَانَ وہ بہت رونے والے بندے تھے لَا يَمْلِكُ دُمُوعَهُ اِذَا قَرَى الْقُرْآنَ تلاوت کرتے تھے اپنے آنسوں کو روک نہیں سکتے تھے اللہ اکبر اور یہی آل عمرہ بالخطاب دلانوں کا تھا چنانچہ يُصَلِّ بِالنَّاس ایک مطبع عمرلانوں نے نماز کی امامت فرمائی فَبَكَافِي قِرَاةِ ہی قرآن کی تلاوت کرنے میں وہ روئے حَتَّى ان قَطَعَتْ قِرَاةُ هُو حَتَّى کہ ان کی قِرَاة موقوف ہو گئی فتم ہو روک نہیں پڑی وَصَمِعَنُ نُحِیبَهُ موسیقی